ہمیں جنگلی حیات جو ہے وہ بڑی ایسی ہے جو باقی پاکستان کو نہیں پتا یا نہیں دیکھی ہوئی سب سے زیادہ غزر ویلی میں میں والف کا بہت شکین ہوں اور سب سے زیادہ والف جو ہے وہ وہاں پہ ہے ایون میں نے ایک تائم میں چودہ چودہ یاک کے بچے کھائے ہوئے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اتنے پرام اور اتنے اچھے ہیں کہ وہ آگے سے وائلڈ لائف خاصنوں لے پڑھائے خواہ وولف آئے وہ اس کو مارتے نہیں ہیں وہاں پہ میں نے وائلڈ لائف کو جو ان کا اچھا امیج دیکھا ہے پاکستان کی وائلڈ لائف دیپارٹمنٹ کا وہ جتنے لوگوں کو اس طرح ان کے پیٹ جو آ کے کھا جاتے ہیں وہ ان کو ان کا محافظہ دیتے ہیں کہ آپ نے آگے سے موزی جانور کو مارنا نہیں ہے تو یہ جو کرتے ہیں یہ پارٹ آف نیچر ہے آپ کرنے دیں جتنا آپ کا جانوروں کا نقصان ہوگا وہ دیپارٹمنٹ ان کو پیسے دیتا ہے کبھی مارخور سے بھی آمنہ سامنا ہوا؟ بالکل مارخور سے ایک بار نہیں کئی دفعہ آمنہ سامنا ہوا ہے اور مارخور سے بلکہ زیادہ آئی بیکس قریب آجاتا ہے مارخور تھوڑا سا شائع ہے شائع ہے تو وہ تھوڑا سا نا اس کو دیکھنا بہت مشکل ہے آئی بیکس جو ہے اس کے ساتھ جلدی آمنہ سامنا ہو جاتا ہے برفانی چیتے؟ برفانی چیتوں سے بیشتر دفعہ ہوا ہے برفانی چیتے سب سے زیادہ ہمیں ہماری گلیات میں ملتے ہیں اگلیات میں ملتے ہیں نتیہ گلیولی سائٹ پہ جنگلات ہیں جدر جنگلات زیادہ ہوں گے وہاں پہ برفانی چیتے بھی یہ زیادہ ہوں ابھی بھی جدر جدر جنگلات ہیں جس طرح اگر ہم ناران کی طرف جائیں سب سے مشہور جگہ تو ناران ہی ہے نا تو سب سے زیادہ جنگلات جو ہیں یہ کاغان تک ہیں کاغان تک آپ کو اتنیک ریچ اتنیک تیندوے ہوتے ہیں ادھر کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی سائٹ پر جاتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں ایون کہ ان کو دیکھنے کا سب سے بلکہ ہمارے کشمیر کا ایک علاقہ ہے فارورڈ کو ہوتا جسے حویلی بھی ساتھ بہتے ہیں وہاں پہ آپ رات کو ٹرائول کریں اور یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی روزانہ ٹرائول کریں آپ کو روزانہ رات کو روڈ کے اوپر تیندوے نظر آئیں گے اچھا ادھر میں یہ بتائیں توریزم کے ویلوگر ہونے کی حصیت سے آپ کی توجہ جو ہے وہ مزہ لینے سے ہٹ گئی ہو اور یہ بتا رہا ہے یار یہ مجھے کیپچر بھی کرنا ہے مرنہ بندہ اگر مست ہو تو پھر تو بندہ ہوش ہی نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو کیپچر کرنا ہے ڈرون سے کیپچر کرنا ہے آپ کا سارا دیان جو ہے وہ ویلوگنگ کی طرف چلا جاتا ہو آپ مزے سے محروم کر لیتے ہوں خود کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں تو میں ایک جگہ پہ جا کے ساکن ایسے بیٹھا ہوتا ہوں وہ کہتے ہیں یار زنیر بھائی ویڈیو شروع کریں ٹائم ہو رہا ہے انہیں میں کہتا ہوں یار تا ڈی میر بننی تھوڑا مزہ لے لیں جو مزہ اور جو احساسیت آپ کو خود محسوس کر کے ہوتی ہے وہ کیمرے سے نہیں اور تب تک آپ کا کیمرہ لیکن مزہ لینے سے ڈالر نہیں ملتے نا میرا کوئی بھی چینل مونیٹرائز نہیں ہے اچھا فری ہے فری ہے ماشاءاللہ زبردہ یعنی اس سے زیادہ آپ کا اخلاص کیا ہوگی آپ واقعی پاکستان کا جو روشن چہرہ خوبصورت چہرہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کو مونیٹرائز بھی نہیں کیا لوگ اس زبان کو صرف اس لیے یقین کرتے ہیں اس کے اوپر کہ میرے چینل مونیٹرائز نہیں گا مجھے پتا ہے اگر میں مونیٹرائز کروں گا مجھے لالج پھر ویوز کے اوپر پیسوں گا زبردہ یعنی آج کے زمانے میں بندہ سارا کچھ مفت دکھا رہا ہے حالانکہ پرانے زمانے میں چھوٹی فلم نہیں لیا گیا بارہ منگی دو پرندہ دو وہ بھی آٹھا لیندہ آٹھا لیندہ نسیم بھائی تو سینے پرانے ہو یار میں آدھے ویکھنا لیا چھو اوٹر ویکھجڑے بنانا لیا میں صحیح بتاؤں ہوں میں چھوٹا تھا تب سے میں نے میری پوری فیملی آپ کو ساس سوہیل احمد صاحب تھے ہم اتنے گرویدہ تھے کہ آپ کا شام کا جو پروگرام تھا اس کا تو انتظار ہوتا تھا دن ٹائم جب دوبارہ چلتا تھا ہم دوبارہ انتظار میں ہوتے تھے کہ دوبارہ چلے اگر اس وقت بجلی بہت باندھ ہوتی تھی نامراد بجلی باندھ کر دیں گے ہم دے بھی آپ کی میکسیم عمر دیکھنے میں وہ چودہ پندرہ سال لگ رہی ہے تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو پھر صاحب لگا لیں ہم کتنے پرانے ہیں بلکہ یہ تو ہمارے ٹی وی شوز کے جو ہے نا وہ قائم علی شاہ صاحب ہیں انہا نے ٹیک انکاسی قائمو ہو اچھا صدیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹوریزم بڑھنا چاہیے آپ نے ماشاءاللہ اتنا پاکستان دکھایا تو اب ہمارا ٹوریزم کس جگہ پر کھڑا ہے غیر ملکی سیاہ ہوگی آپ احمد کی بات کریں دیکھیں آئے دن غیر ملکی سیاہ جو ہیں ان کی تعداد الحمدللہ بڑھ رہی ہے جو اونیس ریویو ہے ابھی جو ہماری ویزا پلیسی ہے پاکستان کی ویزا پلیسی وہ اتنی آسان ہوگی ہے آپ نے بھی شاید بیان سنا ہو موجودہ پی ایم صاحب کا تو ابھی تعداد اور بڑے گی اور ہمارے پاکستانی لوگ صرف اور صرف جو زیادہ کونسپٹ ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گرمیاں دے ویچے ٹھنڈے علاقے دے ویچے غیر ملکی سے آپ بارہ ماہ ٹریول کرتا ہے آج کل رشت پلکل نہیں ہے آپ گلگت بلتستان میں جائیں کے پی کے ایریاز میں جائیں آپ کو جی بی میں اتنے ہی پاکستانی اور شاید اتنے ہی غیر ملکی نظر آئیں کیونکہ وہ لوگ بارہ ماہ ٹریول کرتے ہیں اچھا زنین ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے کہ ہمارے نورڈن ایریاز میں دکانداروں اور ہوتیلز والوں کا رویہ بڑا قابل اتراز ہوتا ہے یا ابجیکشن نیبل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کوپریٹیو نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی ہمارے ملک کے اندر نیگٹیوٹی جلدی بوسٹ پکڑتی ہے اور پوزیٹیوٹی پکڑتی نہیں ہے ہمیں وہ چند شہر پسند لوگ جو اپنے علاقے کی اور اپنے لوگوں کی عزت کا خیال نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں ہمیں نظر صرف وہ آتا ہے میں نے تو مجوریٹی آج تک اچھی پائی ہے اچھے لوگ ہیں لیکن کچھ انسیڈنٹ اس قسم کے ہوئے ہیں اسپیشلی مری پچھلے دنوں بہت زیادہ بدنام ہوا تھا لیکن ان میں بھی میں سب کو خراب نہیں کہوں گا اسی طرح جیسے ہی رش تیز ہوتی ہے ناران والوں کے ریٹ ماشاءاللہ سبحاناللہ آسمان کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو اگر وہ لوگ اس طرح کا کرتے ہیں تو اس میں فیلئر لوگوں کا نہیں ہے اگر گورنمنٹ ان کو بتا دے کہ بھائی آپ کی یہ بیلڈنگ یہ روم آپ کا پانچ ہزار کا ہے آٹھ ہزار کا ہے آپ نے اس سے اوپر نہیں لے کے جانا جتنا مرضی راش ہو جائے تو میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ کا وہاں پہ کنٹرول ہو تو اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوں گورنمنٹ کے کنٹرول کے علاوہ جنید صاحب اصل بات یہ ہے کہ جو بھی ہوتل والے ہیں دکاندار ہیں ان جو ٹورسٹ ایریاز ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری روزی روٹی یہی ہے اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے سیاہوں کی تو ہماری روزی روٹی ختم ہو جائے گے اور ہوئی ہے بعض علاقوں میں جنید بھائی جس طرح میں نے آپ کو پتایا میری ٹوریزم کمپنی ہے میری روزی رو ٹی بی یہی ہے آپ پورے ٹور میں ایک ٹائم بھی اگر کلائنٹ کو اچھی سمائل نہیں پاس کرتے ایک گھنٹے کے لیے بھی تھوڑا سا آپ سیریس ہوتے ہیں وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں آتا آپ کی ٹوریزم کمپنی ہے آپ ہماری ٹیم کو اگر ایک فری ٹور وہاں کا کروا دیتے ہیں ہم آپ کے گن دائیں گے ہم آپ کے مدہ ہو جائیں گے ہاتھ ساس کے بے کھان گے ہاں اچھا زنیر جی ایسی کونسی جگہ ہے جہاں آپ کو جانا چاہیے اور آپ نہیں گئے سسرال بلہ قسم سے میں بھی یہی جواب دے رہا ہوں یہ ایک ایسی سمیٹ ہے جس کو کرنے کے بعد بھی دوسری بار آپ کو ڈاری آتا ہے ابھی آجیں آپ کے صحیح سوال کی طرف کہ کونسی ایسی جگہ ہے تو ایک چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی روڑ کے اوپر کور ہوتی ہیں تو وہ دیکھ لیا ہے اگر آجیں کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا پاکستان دیا ہے کیا میرے ذہن میں ہے تو جتنی میری عمر گزر گئی اتنی اگر کئی بار دوبارہ بھی مجھے موقع ملے تو اللہ پاک نے جتنا بڑا پاکستان دیا ہے میں پورا نہیں دیکھ سکتا اسی سوال کو یوں پوچھا جائے کہ آپ نے سن رکھا ہو کہ فلان جگہ بہت خوبصورت ہے لیکن آپ ابھی تک نہیں گئے ہوں بلوچستان کے بہت زیادہ ایریاں آپ نے آگے ذکر بھی کیا اور میں خوزدار کے والے پہاڑوں میں جا سکوں اور خوزدار کے والے جھرنے دیکھ سکوں جن میں کئی کئی میٹر دور بھی مچھلگاں ایسے تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں کٹھے جائیں انشاءاللہ اگر آپ وہ فری والی دعوت پر غور کریں وہ فری والی ہے آپ نور الامین مینگل صاحب کے ساتھ بات کر لیں ہم نے اپنے ٹوریزم کو بہت محدود نہیں کر لیا جو خاص کاس علاقے ہیں کاغان، نران، کلام، حنزہ، سکردو تو کیا یہ سندھ میں دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں پنجاب میں نہیں ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک ڈائلوگ ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے ہم پاکستانی اسی بھینڈ چڑھ جاتے ہیں اصل میں پاکستان سے کروڑ گناہ زیادہ ٹوریزم ترکی میں ہیں ان کے پاس تو کیٹو نہیں ہیں ان کے پاس کاغان نہیں ہیں وہ صرف ہسٹری کے اوپر اتنی ٹوریزم کرتے ہیں اور ہسٹوریکل ہمارا سندھ کسی سے کم نہیں ہے ہمارا جنوبی پنجاب کسی سے کم نہیں ہے بلوچستان کسی سے کم نہیں ہے اور وہاں پہ صرف ہسٹری ہی نہیں آپ سندھ میں جائیں وہاں پہ گورک ہل سٹیشن ہے جسے مری بھی بولتے ہیں ادھر ہمارے جنوبی پنجاب میں فورٹ منرو ہے سبحان اللہ اور ہمارے آپ نے نام سنا ہوگا فورٹ منرو سے آجیں تخت سلیمان پیدل چل کے جاتے ہیں اتنے اتنے خوبصورت پہاڑ ادھر اتنی اتنی زیادہ وائل ڈائف ہے کہ ادھر آپ جاتے ہیں آپ کو ایک نہیں پورا پورا جھنڈ نظر آئے گا مارخوروں کا بس ہمارے پاکستانیوں کو وہ ٹوریزم نہیں ہمیں چاہیے جدر ہمیں اچھا کمرہ ملجے سڑک ملجے اور پیاری سی سیل فی ہم شریکوں کو دخوا دیں پیچھے لکھا ہو ایلاو نران ایلاو نتھیاگلی نہیں اصل جو ٹوریزم جس کو گورے پسان کرتے ہیں وہ وہ ہے جدر کوئی راشنا ہو آپ کو پتا ہے ہم تو کہیں جیل جی اتابات جیل سیفل ملوک جیل پاکستان کی پہلی دو بڑی جیلیں سندھ کے اندر ہیں ہم میں رکھل ہے کہ پاکستان کی 99 فیصد آبادی کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ سندھ میں برفباری بھی ہوتی ہے گورو کل سیشن پہ ہوتی ہے رات کو پانی جان جاتا ہے اگر کسی رات میں میں جیسے رات وہاں پہ رکھا تھا سردیوں میں رکھا تھا مجھے سنو فال نہیں ملی لیکن صبح جا میں اٹھا ہوں فجر کے وقت میری گاڑی کے اوپر جو اوز تھی وہ جمی ہوئی تھی مائنس ٹیمپریچر ہو گیا تا وہ سندھ کے اندر تھا پنجاب میں بھی دیکھنے والی چیز آئی ہی آسی ایسی چیز سے خوش ہوئی جانا باہر نکڑو بے کھو کڑی سونی وہاں جائے اللہ لے وہاں پا دیکھنے لیں گا چیز دیں گا ایسو زیادہ خوبصورت بگو گوشے کی ہوسا کہتے ماں صدقے جائے کہتے ماں صدقے جائے آپ حمزہ سکردو بلوچستان تے ماں صرف صدقے جائے حمزہ سکردو یہ ساری چیزیں ہوں ساتھ آپ کے سامنے پلیٹ میں کیمہ کریلے جان کٹ دیجے نا پیاس کٹ کے پارا وہاں کو جنگ ہے آپ کا پچھے درد وہاں تم بزرگنے ہیں تھے پیارے چکاران کوئے چکاران کرنے از طرز ذہنے شلط کے خود کے سامن canım تو NOW کٹ دا تھا ہونے چھتے ہیں حضور کتے ہیں بند آلسد اسے باست دقیتے ہیں پچھتے ہوں پراتے پرزے نہیں So I will be pinned Goyor